نمسکار میں اکھیلے شانند اپنے تمام درشکوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور ابھی ایک دکھت خبر آ رہی ہے سی پی ایم کے نیتا سیتا رام یچری نہیں رہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے ایمس میں انہوں نے انتیم ساسے لی ہیں بہتر سال ان کی عمر تھی سی پی ایم کے بڑے نیتا پرکھر وام پن تھی نیتا سیتا رام یچری جن کے ندھن کی سوچنا مل رہی ہے دلی کے ایمس میں ان کا علاج چل رہا تھا بیمار تھے لمبے وقت سے اور آخرکار انہوں نے انتیم ساس یہیں پڑھ لی ہے دلی کے ایمس سے ان کے نیدھن کی سوچنا مل رہی ہے سی پی ایم مہا سچیب سیتا رام یچری سی پی ایم کے بڑے نیتا پرکھر نیتا کئی دشکوں تک وام پن تھی راجنیتی سے چڑے رہے ملتہ تمیلاڈو کے رہنے والے لیکن اس کے بعد وام پن تھی راجنیتی کے راشتیہ چہرے کے طور پر پورے دیش میں جانے جاتے تھے اور وام پن تھی جو دو دھارائیں ہیں ایک ہارڈگور راجنیتی اور ایک سوفٹ پچھ میں سے سوفٹ لائنر مانے جاتے تھے سیتا رام یچری باقی دل کے نیتاؤں کے ساتھ بھی ان کی اچھی جان پہچان بات چیت رہا کرتی تھی تو سیتا رام یچری کا نیدھن بھارکی راجنیتی کے لیے ایک بڑی شتی ہریانہ کا رن کس کا سیٹ سمی کا رن ڈاکٹر بٹیا کے لیے جنگ جاری موڈی کی گنیش پوجہ سیاست میں توفان اٹھا سب سے پہلے بات کریں گے ہریانہ ویدھان سبح چناؤ کی ہریانہ کے چناؤ میں نامانکن کا آج آخری دن ہے بغاوت کا گزب شور ہے دیکھنا ہے کہ اس چناؤ میں کس کا سمی کرن سیٹ بیٹھے گا کیونکہ ووٹ بٹنے کا ڈر بھی ہے پارٹی کے اندر اور کٹنے کا بھی دوسری خبر میں بات ہی ماشل پردیش کے شملہ کی ہوگی جہاں عوید مسجد پر نہ گھماسان تھما ہے نہ ہی سیاست اور اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا شملہ کی مسجد اب دھہانی ہی ہوگی بات کولکاتا کی ڈاکٹر بٹیا کی بھی ہوگی جہاں نہ ڈاکٹر جھکنے کو تیار ہیں نہ ہی دیدی کوئی قدم آگے بڑھا رہی ہیں ایسے میں نتیجہ کیا ہوگا اس پر پورے دیش کی نگاہیں ہیں اور آخر میں بات پردان منطری موڈی کی گنیش پوجہ پر اٹھے سیاسی بوونڈر کی کریں گے کیا چیف جسٹیس کے گھر پر پر پردان منطری کی پوجہ پر سوال اٹھانا صحیح ہے خبروں کی وزتار سے پڑتال کیلئے ہمارے ساتھ جو میرے سہیوگی جڑ گیا ہے ان سے میں آپ کا پرچے کروا دوں نیرش پانڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں جنیندر کمار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سچین کمار کے پاس بھی آپ کو لیے چلیں گے شملہ اور کولکاتا سے منوگیا لویوال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں سے باچیت ہوگی لیکن ابھی کی جو بڑی خبر ہے وہ وزتار سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ہریانہ سے ہی خبر ہے کانگریس سے جڑی یہ خبر عام آدمی پارٹی کے بعد اب سماجبادی پارٹی سے بھی آلائنس نہیں کانگریس نے سہنا سے روتاس خٹانہ کو ٹکٹ دے دیا ہے بھیوانی سیٹ سے کانگریس نے سی پی ایم کے لیے بھیوانی کی جو سیٹ ہے وہ چھوڑ دی ہے ہریانہ میں 89 سیٹوں پر چناؤ لڑای ہے کانگریس یعنی سی پی ایم کے لیے صرف ایک سیٹ چھوڑی گئی ہے باقی تمام 89 سیٹوں پر کانگریس نے اپنے پرتیاشی کا اعلان کر دیا ہے ہمارے ساتھ جینیندر ہمارے سیوگی موجود ہیں اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری آپ تک پہنچائیں گے جینیندر آج دن میں بھی ہم لوگوں کی باتچیت ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دو سیٹیں کانگریس چھوڑ سکتی ہے جن میں سے ایک سی پی ایم کے لیے اور ایک سماجبادی پارٹی کے لیے لیکن سماجبادی پارٹی کے لیے جو سیٹ چھوڑنے کی بات کہی جا رہی تھی اس پر بھی کانگریس نے بھی دوار اتھار دیا بلکل اگلیش سوتر ہمیں بتاتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی سے باتچیت جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پائی اور یہی وجہ ہے کہ سوہنا سیٹ سے کانگریس نے پچھلی بار جے جے پی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑنے والے کھٹانا کو آنن فانن میں پارٹی میں شامل کروایا اور تتکال انہیں ٹکٹ بھی دے دی اس کا اثر اکلیش اتھار پردیش میں جو تقریباً دس سیٹوں پر ویدان سوا کے اپچناؤں ہونے والے ہیں جس میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا گھٹ بندن ہے اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سماجبادی پارٹی کانگریس کو ان کے من مطابق سنکھیا میں سیٹیں یوپی میں نہ دیں حالانکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا مہاراشتر میں سماجبادی پارٹی اور کانگریس میں گھٹ بندن ہوگا کیونکہ وہاں بھی سماجبادی پارٹی بڑی سنکھیا میں سیٹیں بانگ رہی ہیں واپس ہریانہ پہ آتے ہیں تو سوہنا سیٹ پر بھی کانگریس نے اپنا امیدوار اتار دیا اور نبے میں سے 89 سیٹوں پر کانگریس چناؤ لڑ رہی ہے ایک سیٹ بھیوانی کی سی پی ایم کے لیے چھوڑی گئی ہے اور کوشش آم آدمی پارٹی سے بھی گھٹ بندن کی کانگریس نے کی وہاں بھی بات نہیں بن پائی سماجبادی پارٹی کے ساتھ بھی بات نہیں بن پائی اور اس پرکار سے کیول ایک سیٹ پر سی پی ایم کے ساتھ الائنس ہوا اور 89 سیٹوں پر کانگریس نے اپنے امیدوار اتار دیا ہے اکلیش ٹھیکے جنیندر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آگے بھی میں آپ کے پاس لوٹوں گا دراصل ہریانہ چناؤ پر ابھی ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے بی جے پی کے نیتا رام بیلا شرما نہیں لڑیں گے چناؤ کارکرتاؤں کے بیچ بھاوک ہو گئے وہ رام بیلا سبھی سے پارٹی کے فیصلے کو ماننے کی انہوں نے اپیل کی ہے رام بیلا شرما نے کل مہندر گھر سے دراصل انہوں نے اپنا پرچہ بھر دیا تھا جبکہ پارٹی کی طرف سے انہیں ادھکرط طور پر امیدوار نہیں بنایا گیا تھا آدھکارک طور پر لیکن پھر بھی انہوں نے نومینیشن فائل کر دی تھی اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ مان گئے ہیں اور وہاں کا جو کینڈیڈیٹ ہے جو پارٹی کی طرف سے گھوشت کیا گیا ہے اس کے سمرتھن میں آ گئے ہیں وہ آپ کو میرے ایمان کی قصر میرے جہرام بھگوان کی قصر آپ یہ دی میرے کو کبزور کر دے گے سیدھے نیراج پارڈے کے پاس آپ کو لیے چلتا ہوں نیراج یہ جو ان کی ناراضگی تھی یہ مہنگی پڑ سکتی تھی پارٹی کو لیکن ایسا لگتا ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکل آیا منا لیا گیا لیکن بھارتی انتہا پارٹی بہت بیعپک پارٹی ہے پارٹی ہر کارکرتا کے ساتھ کہیں نہ کہیں سمپرک میں رہتی اور کل جب جو تصویریں سامنے آئیں جس میں رام بلاس سرما بولتے نظر آئے پارٹی کے کامکاز کو گناتے نظر آئے اور پارٹی کے تمام بڑے لیڈرز رام بلاس سرما کے سمرتھن میں اس منچ پر دکھائی پڑے اس سے کہیں نہ کہیں پارٹی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ رام بلاس سرما کا کیا قاد ہے دو بار کے پردیش ادھیج رہ چکے ہیں پانچ بار کے بیدھائک رہ چکے ہیں راجی سرکار میں ہائی پروفائل منتری رہے ہیں ان کی اپنی اچھی کاسی پکڑ ہے اس بات کو پارٹی بہت اچھے بھلے بات جاتی ہے اور کہیں ڈیمیج کنٹرول ہو نہ جائے اس لیے پارٹی اس ڈیمیج کنٹرول میں لگ گئی کہ کسی بھی طرح سے رام بلاس سرما کو سمجھا جائے میری جانکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بڑے نیتا نے ان سے پھون پر بات کی اور ان کو سمجھایا اور پارٹی کے لمبے کارکال کی دعائی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں بھارتی بہت بڑی پارٹی ہے آنے والے سمجھ میں بہت کچھ آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے اس لیے آپ اپنے کارکرتاؤں کو سمجھائیے اور چناؤں نہ لڑنے کا نرڑے ساروزینی کیجئے کہ میں چناؤں نہیں لڑوں گا تو اس کے بعد ہی انہوں نے اپنے کارکرتاؤں کو سمجھانے کا پریاس کیا کہ آپ لوگ پارٹی کا ساتھ دیجئے میں چناؤں نہیں لڑوں گا اور جو بھی بھاچپا کا ادھکرت پتیاسی ہے اس کا سمرتھن اس کا ساتھ دوں گا تو وقت رہتے ہیں پارٹی نے ڈیمیج کنٹرول کیا ہے دراصل رامیلا شرما کے سمرتھن میں بی جے پی کی کئی بڑے نیتا کھل کر منچ سے بولنے بھی لگے تھے اور بی جے پی کے بعد کانگریس میں بھی بھردل کیستیتی ہے نومینیشن کے انتیم دن کانگریس میں کئی بھاگی سر سنائی پڑے ہیں نردلیے لڑیں گی کانگریس نیتا اپیندر کور اہلوالیا نلوہ میں کانگریس نیتا سمپت سنگھ نے بھی دکھائے بھاگی تیور تیگاو سے نردلیے نامانکر کریں گے پورو ایمیلے للیت ناغر تو ٹکٹ نہ ملنے کی ٹیس آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے نیتا بھاگی ان دنوں ہو رہے ہیں پارٹی کوئی بھی ہو ہر جگہ سے یہ خبر ایک جیسی آتی ہے کانگریس میں بھی بھاگی ستیتی ہے نومینیشن کے انتیم دن کئی سر سنائی پڑے جو بلکل باگی تھے نردلیے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپیندر کور اہلوالیا نے اس کے علاوہ نلوہ میں کانگریس نیتا سمپت سنگھ نے بھی باگی تیور دکھائے جبکہ تیگاو کی بات کی جائے تو نردلیے نامانکر کریں گے پورو ایمیلے للیت ناغر یہ بات بھی ساف ہو چکی ہے آئیے سیدھے میں آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے لیے چلتا ہوں اپنے سہی ہوگی نیراج پانڈے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیراج آپ کے پاس کچھ اپ ڈیٹ ہے بی جے پی کھے میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کھے میں سے بس یہی اپ ڈیٹ ہے بھارتی انتہ پارٹی فیلحال ہریانہ کو لے کر ڈیمیج کنٹرول میں جوٹی ہوئی ہے بہت سارے ایسے نیتا جنہوں نے نیردلی اپنا نامانکر بھی اپلائی کر دیا ہے بھر دیا ہے اس کو بھی ان کے نامانکر کو واپس لینے کی پرکریا میں بھی بھاچپا جھٹ گئی ہے بھاچپا نے آرسیس کے سینئر لوگوں کو بھی اس بسے میں لگایا ہے بھاچپا کی پریاس ہے کہ اس چنو میں بہت بھوٹی سے ساتھ نہ صرف لڑا جائے بلکہ اپنے جو بھاگی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیٹھایا جا سکے تو یہی سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے اکھلیش ٹھیک ہے نیراج آپ کے پاس تو ہم آئیں گے لیکن آپ جینیندر کے پاس چل لیتے ہیں چونکہ پچھلی خبر جو میں نے درشکوں تک پہنچائی تھی جینیندر اصل سوال آپ سے ہی ہے کہ جو بھاگی سوریے سنائی پڑھ رہے ہیں دو تین نام کا بھی ذکر کیا گیا جس میں اپیندر کور احلوالیہ کا نام سامنے آیا سمپت سنگھ کا نام سامنے آیا ہے للیت ناغر کی بات ہو رہی ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کانگریس کے لیے نشیط اور پر اخلیش چنوٹی ان تمام سیٹوں پر کانگریس کے لیے بڑھے گی اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے آخری سمیں تک آدھی سے زیادہ سیٹوں کو ہولڈ کیا انچاس سیٹوں کا اعلان جو ہے وہ بیٹے چوبیس گھنٹے میں ہوا ہے آدھی رات کو جا کر کے تقریباً چالیس امیدواروں کی سوچی آئی بڑی جس کا انتظار تھا اس کے بعد رات کے دو بجے کچھ امیدواروں کا اعلان کیا تقریباً پانچ اور پھر آج دن میں دو لسٹ آئی ہے دو اور ایک امیدواروں کی تو کانگریس ربنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آخری وقت تک بغاوت کو روکا جائے اور یہ وجہ ہے کہ سیٹوں کا اعلان بہت دیر سے کیا لیکن پھر بھی کچھ سیٹوں پر بھاگی امیدوار اترے ہیں اور سب سے دلچسپ قصہ ہے امبالا کا امبالا سٹی سے کانگریس نے ورش نیتا نرمل سنگھ کو امیدوار بنایا ہے اور ٹھیک بغل کی سیٹ امبالا کینٹ سے ان کی بیٹی چترہ سرورہ ٹکٹ مانگ رہی تھی انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو چترہ سرورہ بھاگی امیدوار کے طور پر کھڑی ہو گئی ہیں انہوں نے نردلی پرچہ بھرا ہے تو ایک سیٹ پر پتا آدھکاری کو امیدوار ہے کانگریس کے اور بغل کی سیٹ پر بیٹی بغاوت کر کے چناؤ لڑ رہی ہے تو تقریباً اس طریقے کے آدھا درجن ماملے ہیں جہاں پر کانگریس کو باغیوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ ابھی بھی نام واپسی تک گنجائش رہتی ہے مان منوول کی دیکھنا یہی ہے کہ کانگریس کس حد تک اپنے باغیوں کو منع پاتی ہے ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اچھے محول کے باوضوط کانگریس کو جہاں ایک طرف جے جے پی آئی این ایلڈی اور آم آدمی پارٹی جیسی پارٹیوں کے بیچ انٹین گمنسی کے ووٹ کو کٹنے سے بچانا ہے وہیں جہاں پہ باغی کھڑے وہاں تو سیدھی چناؤتی ہے اکھلیش بلکل تو یہ نقصان پہچا سکتے ہیں باغی ہریانہ چناؤں میں آم آدمی پارٹی کے سبھی 90 امیدبار اب خوشیت ہو گئے ہیں آپ نے ساتھویں اور آخری لسٹ بھی جاری کر دی کانگریس کے باغی آدرش پال کو جگہ دھاری سے ٹکٹ دو سیٹوں پر آم آدمی پارٹی نے بدلے ہوں میدبار آپ کو بتا دیں کہ نارنوند سے راجی پال کی جگہ رنویر سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ بادلی سے رنویر گولیا کی جگہ ہیپی لوچب امیدبار بنائے گئے ہیں اور نو سے رابیہ کی دوائی آم آدمی پارٹی کی پرتیاشی تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری سیٹوں کے لیے آم آدمی پارٹی کے کینڈیٹس کی بھی لسٹ آ گئی ہے اب اگلی خبر ہیماشل کے مکھی منتری سے ناراض کانگریس آلہ کمان ستروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے شملا مسجد کو لے کر یہ بڑی خبر بڑا اپڈیٹ سکھو سرکار کی مس ہینڈلنگ سے بی جے پی کو موقع یہ ستروں کے حوالے سے بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس آلہ کمان ناراض ہے جس طریقے سے وہاں کے مکھی منتری نے وہاں کے ستھیتیوں کو وہاں کے حالات کو ہینڈل کیا ہے سی ایم نے اچھت قدم اٹھانے کا بھروسہ دیا ہے ہیماشل کے مکھی منتری سے آلہ کمان ناراض ہے اور مس ہینڈلنگ کا آروپ ان کے اوپر لگ رہا ہے سیدھے میں آپ کو سچین کے پاس لے چلتا ہوں سچین پچھلے دنوں میں جو تصویر نظر آئی جس طریقے سے زبردست پرداشن ہوا سرکار کو گھیرا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کا کھامیازہ مکھی منتری کو اٹھانا پڑا ہے جو خبر ہے کہ آلہ کمان سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے مس ہینڈلنگ کی دھنگ سے نہیں اس معاملے کو ٹیکل کیا آپ نے جی دیکھئے کہیں نا کہیں شروعات میں کتاہی ضرور ہوئی ہے سرکار کی طرف سے جو انپوٹس جو ہیں وہ پروپر نہیں کلیکٹ ہوئے کل کتنی گیدرنگ ہو سکتی تھی اس کو لے کر بھی جو ہے پروپر جو ہے انفرمیشن پولیس کے پاس یا پرشاشن کے پاس نہیں تھی اور ہزاروں لوگ جو ہیں اکٹھا ہوگے مسجد کی طرف چارج کر رہے تھے تو آلٹی میٹلی ایٹلاس جو ہے پولیس کو لاتی چارج کرنا پڑا تو شروعات میں جو ہے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور خاص کر سرکار کے ہی اپنے ہی منتری جو ہیں اس سارے معاملے میں جس طرح سے بیان بیازی کر رہے ہیں تو اس سے بھی سرکار کی جو ہے کرکری ہوئی ہے تو یہ ساری سٹویشن جو ہے سرکار کے لیے جو ہے وہ سمسیہ جو ہے اس میں بنی ہوئی ہے اور سرکار کی طرف سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو بیت سے نیچرل ہے کہ پارٹی کا اکمان جو ہے وہ ناراض ہے پر اب سرکار کی طرف سے جو ہے کوشش جو ہے لگاتار کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھایا جائے اور اسی کا نتیزہ ہے آج جو ہے آج مسلم پکش کی طرف سے بھی جو ہے ایک پروپوزل جو ہے وہ دیا گیا ہے ایک پروپوزل دیا گیا ہے منسپل کمیشنر کو کہ وہ اوپر کی جو دو منزلیں ہیں مسجد کی ان کو جو ہے وہ ڈیمولیش کرنے کے لیے تیار ہیں تو کہیں نکلی بیک چینل سے مسجد بیواج جو ہے اس کا سیاسی گھماسان کی استطیبیز پر نظر آ رہی ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ مسجد عوید ہے جو عوید ہے اس کا جانا تیہ ہونا چاہیے یہ سمبت پاترہ کی طرف سے بات کہی گئی ہے 45 بار مسجد کو بی جے پی کے سانسات سمبت پاترہ نے میلاؤں کے ساتھ غلط بیبھار ہو رہا ہے یہ بات بھی کہی گئی جو عوید ہے اس کا جانا تیہ ہونا چاہیے 45 بار نوٹیس جانے کے پسچات بھی مسجد نے ابھی تک لیگالیٹی کی کوئی کاغج داخل کوٹ میں نہیں کرایا ہے اور اب خبر میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے کولکاتا ریپ مڈر کانڈ کی ڈاکٹروں کا پردرشن یہاں پر جاری ہے سواست بھون کے سامنے جونیر ڈاکٹروں کا دھرنا چل رہا ہے دو دنوں سے یہ جونیر ڈاکٹر اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں سواست بھون کے سامنے یہ جونیر ڈاکٹر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں دو دن گزر گئے اپنی مانگ کو لے کر یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کولکاتا ریپ مڈر پر ڈاکٹروں کی جو نارازگی ہے جونیر ڈاکٹرز کی وہ ابھی بھی قائم ہے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کولکاتا سیدھے منوگیا لویبال کے پاس منوگیا کیا بیچ کا کوئی راستہ نہیں نکل پا رہا ہے کیا سرکار کی طرف سے کوئی بات چیت ہوئی ہے بلکل اکھلیش ایک اچھی خور کم سے کم میں یہ کہوں گی کہ چھاتر جو پردرشن کر رہے ہیں لگاتا اور وہ اہرتالی چھاتر اب بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں چار پہ تالیس تک پر وہ نبانو پہنچ جائیں گے جو مکھے منتری کا سچیوال ہے ان کا دفتر ہے اور وہیں پر آج پانچ بجے سے بیٹھک شروع ہونی ہے جس میں تیس یہاں سے پرتلی دی گئے ہیں یہی سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنسمنٹ کر کے گئے ہیں کہ وہ نبانو جا رہے ہیں اور فائنلی یہ پہلی بیٹھک ہوگی مکھے منتری اور پردرشن کاری چھاتروں کے بیچ میں بڑی بات اس لیے کیونکہ ابھی تک لگاتا ایک مہینے تین دن ہو گئے ہیں اور کوئی بھی پردرشن کاری چھاتر خاص طور سے جونیر ڈاکٹر واپس کام پر نہیں آنا چاہتا ہے میں آپ کو ذرہ تصویر دکھا دوں جس سے آپ کو یہ سمجھ گئے گا ہمارے درشکوں کی آکرکار ویروت پردرشن ہے کتنا بڑا جہاں تک نظر جائے گی آپ کو صرف اور شرف یہ ہرٹالی چھاتر میں نظر آئیں گے یہاں سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر تک کا راستہ یہ دونوں طرف روکا ہوا ہے ایک میلہ جیسا بن گیا ہے پردرشن کاریوں کا میلہ جس میں صرف اور صرف الگ الگ ورگ سے یہاں تک کی وکیل ڈاکٹر اور کئی الگ الگ وک اف لائف سے جسے کہتے ہیں وہ لوگ آ کر یہاں پر کھڑے ہیں اور پردرشن کر رہے ہیں لیکن پانچ بچے کی بیٹھک میں تین مانگوں پر ابھی تک سارے ڈاکٹرز ٹھکے ہوئے ہیں جو ہرٹالی ڈاکٹرز آج بیٹھک کر رہے ہیں کیونکہ راج میں قریب 26 میڈیکل کالج ہے ایسے میں ہر میڈیکل کالج سے ایک پیکتی ہے جو ریپریزنٹیشن کر رہا ہے جس کی وجہ سے 26 سے زیادہ کی سمکیہ ہیں حالانکہ راجز سرکار نے کہا تھا چلیے امید یہ کی جائے منوگیاں کی بیٹھک سے کوئی سمدھان نکال آئے کوئی راستہ نکال آئے چونکہ مکہ منتری کے ساتھ جب باتچیت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ گتیرودھ دور ہو جائے اب اگلی خبر پردار منتری کی گنیش پوجا پر سیاست کی بات کر لیں آم آدمی پارٹی اور ادھاک اٹھنے نشانہ سادھا ہے کیا CGI نیائے دے پائیں گے یہ شنکہ ہے سنجے راؤت کہہ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے سانساس سنجے کہہ رہے ہیں اور سنجے سنگھ ہیں ان کا سوال یہ کیا دلی میں اور جگہ اتصا نہیں ہے پوجا کا راجنیتک استعمال کرتے ہیں آم آدمی پارٹی نے یہ گمبھیر آروپ لگایا پردار منتری موڈی نے CGI کے گھر پر پوجا کی مراتھی لکھ میں پردار منتری موڈی نظر آئے اب اسے لے کر سیاست کی جا رہی ہے بپکش کے تمام نتاؤں نے کئی گمبھیر سوال کھڑے کیے یہ وہ تصویر یہ وہ ویڈیو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پردار منتری نریند موڈی اور سپریم کورٹ کے جو مکھ یا نیا ادھیش ہیں وہ بھی دکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا مقصد پوجا کرنا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب پوجا کے بدلے راجنیتی کا لاب اور نقصان دیکھنے کا ہے کیا یہ سویدھان کے رکھالدار اس پرکار سے اگر راجنیتی نیتاؤں سے ملتے ہیں تو لوگوں کے من میں شنکہ ہے سیدھے آپ کو لیے چلتا ہوں میں نیراج پانڈے کے پاس نیراج جب اگر چیپ جسٹس کے گھر میں گھڑپتی پوجا کا ایوجن ہوتا ہے وہاں پر پردار منتری چلے جاتے ہیں اس پر سوال کھڑے کرنے کا اول تو کیا مطلب دوسری بات بیجے پی کیا کہہ رہے اس پر بھارتی جانتہ پارٹی کا تو ساپ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب پردار منتری منموہن سنگھ کے سمیے پر سی جی آئی جاتے تھے اور وہاں پر بغیدہ روزہ افتار کیا جاتا تھا تب تو کسی نے سوال نہیں کھڑے کیا آج جب پردار منتری نریند مو دی ان کے گھر پر چلے گئے پوجا کرنے تو آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں دیکھیں ایسا کوئی نیم تو نہیں ہے کہ پردار منتری کسی کے یہاں جا نہیں سکتے یہ ضرور ہے کہ ایک پرسپسن بنا ہوا تھا کہ سی جی آئی اور نیائی پالی کا اور بیدھائی کا دونوں الگ الگ وشے ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ ملنا ٹھیک نہیں ہوتا سارجنیک موکے اوپر یعنی جو آدھکاریک موکے ہوتے تھے کارکرام ہوتے تھے ان میں دکھائی پڑتے تھے کہ سی جی آئی اور پردار منتری مند سیر کرتے ہوئے لیکن یہ کافی دنوں بعد یہ پہلا موقع دیکھنے کو ملا ہے کہ پردار منتری نریندر موڈی یا کوئی پردار منتری سی جی آئی کے گھر جا کر کسی سارجنیک کرکرام میں یا پوجا پارٹ میں سامل ہوا ہے لیکن پردار منتری نریندر موڈی اپنے آپ میں ایک ایسے آدمی ہے جو کچھ کرتے ہیں نیا ہی کرتے ہیں اور عدبھت کرتے ہیں بلکل لیکن سوال یہ بنا ہوا ہے کہ اس میں ملی بھگت کیسے ہو جائے گی اگر پردار منتری وہاں پہنچ گئے پوجا میں شرکت کرنے کے لیے تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ یہ جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لیے خبر اب کرناٹک سے جہاں مانڈیا میں گنپتی پوجا پر بوال مانڈیا ہنسا میں اب تک 52 اوپدر بھی پکڑے آ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل مانڈیا کے ناغ منگلہ میں ہنسا بڑھا گئی تھی دو دن تک ڈھارہ 163 لاغو رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے بھاری سنکھیا میں پولیس فورس کی تیناتی بھی کی گئی ہے گنپتی جنوز کے دوران تور پڑ ہوئی تھی اور آگزنی کی گھٹنا بھی سامنے آئی تھی اس ماملے میں اوپدربیوں کے خلاب کاروائی بھی کی گئی ہے 50 سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور تصویریں آپ ذرا دیکھئے کس طریقے کا اوپدرب ہوا تھا لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ لوگ وہاں پر ایک شو روم میں بھی گز گئے تھے اور اب خبر مدھے پردیش کے دھتیا سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ بارش کے کارن دھتیا میں ایک حادثہ ہو گیا ہے ریاست کالین دیوار گرنے سے سات کی موت ہو گئی ایک ہی پریبار کے پانچ لوگوں کی اس حادثے میں جان چلی گئی ہے دیوار گرنے سے نو لوگ دبے تھے دو کو بچائے گیا بہت ہی دکھت حادثہ تصویریں آپ گھٹنا ستل کی دیکھ سکتے ہیں مدھے پردیش کا دھتیا جہاں پر یہ دکھت حادثہ ہوا ہے موسرادھار بارش کے بعد میرے ساتھ نتین تھاکور اس وقت بھوپال سے موجود ہے میرے سہیوگی نتین یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہاں پر جو دیوار گرنے سے کچھ لوگ کی جان چلی گئی ایک تو اس کے بارے میں بھی جانکاری دیجئے اور بار بارش کو لے کر کس طریقے کے حال آتے ہیں وہاں پر اگلیس جی بتانا جاؤں گا کہ مدھے پردیش کے دھتیا میں صبح پانچ وزے یعنی کہ کل دیر رات پانچ وزے کی گھٹنا ہے صبح صبح کی جہاں پر جو چار سو سال فرانہ قلعہ ہے جس کی دیوار گرنے سے ایک برس کا بار پریوار ہے جس میں سات لوگوں کی دبنے سے موت ہو چکی اور جو رشتے دار تھے وہ فیلال گھائل اور سپتال میں بھرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ مدھے پردیش میں لگاتار مسلہ دھار بارش کا دور جاری ہے مدھے پردیش کے چمبل سمباغ گوپال سمباغ اور کئی جلوں میں بار جسے حالات ہیں اور مدھے پردیش کے مکمتری ڈاکٹر مہن یادب میں بار اور بارش کو لے کر آپات کال بیٹک کی تھی لیکن ابھی فیلال جو بات آئی سامنے بار کو لے کر تو مدھے پردیش کے ڈبرا جلے میں دو درجل سے ادھیک گاؤں جو بار سے گرے ہوئے ہیں جہاں پر ہیدر آباد سے تین سینہ کے ہیلیکاپٹر کو بھیجا گیا ہے جہاں پر ڈی آر ایف کی ساٹھ سے ادھیک جو سدستی دل ٹیم ہے وہ راوانہ ہو چکی ہے ہیدر آباد سے جو ہاں پر جو لوگ بار میں فتے ہوئے ہیں ڈبرا علاقے میں ڈبرا چھتر میں دس سے ادھیک گاؤں ہیں جہاں پر ان کو نکالنے کا پریاض کیا جائے گا فیلال جہاں پر ڈی آر ایف کی ٹیم ہے جو جلہ پرساسن کی ٹیم ہے مہاں پر انہوں نے چار سو لوگوں کو جرور مہاں سے سرکشت بھاہر نکال لیا لیکن جہاں پر ٹیم پہنچ نہیں پا رہی ہے اس کے لیے سینہ کے ہیلیکاپٹر کی مدد لی ہے اور جو ہیدر آباد سے گوالیا سمباغ میں پہنچنے والے ہیں کچھ ہی سمیں پہنچ جائے جہاں پر جس طرح سے بار میں لگاتار مدھے پریدیس میں محسم بھباغ نے الٹ جاری کیا مدھے پریدیس میں آنے والا جو سمیں رہے گا وہ بھاری باریس کی چٹاؤں نے دیئے 29 مدھے پریدیس 29 جلوں میں بھاری باریس کو لے کر الٹ جاری کیا ہے دھنیواد نیتین اس جانکاری کے لیے آپ کا اور تصویریں بھی ہم گھٹنا ستھل کی دکار ہیں جہاں پر دیوار ڈھینے کے بعد حادثہ ہو گیا تھا اُدھر اُتر پردیش کے آگرہ میں چوبیس گھنٹے سے ہو رہی بارش کے بعد جل بھراو کی ستھی ہے جن جن جیون است ویست ہو گیا ہے ساتھ ہی پورانے اور جرجر مکانوں پر بھی خطرہ مگرا رہا ہے آپ دیکھئے وہاں پر اس علاقے میں جو سڑکیں ہیں یا پھر بستیوں کے بھی سے گزرنے والی گلیاں ہیں وہاں پر ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور بارش کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے ڈی ایم نے سکولوں کی چھٹی گھوشت کر دی ہے آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ موسم بیبھاگ نے دو دن تک بارش کی آشن کا جتائی ہے یعنی جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں اس میں صدھار کی گنجائش کم ہی ہے سڑکوں پر یہ دیکھئے گندہ پانی بہ رہا ہے جو بستیاں ہیں جو لوگوں کے گھربار ہیں اس علاقے میں ہر طرف پانی بھی پانی ہے اور تاج نگری آگرہ میں بارش کے بعد کیا حالات ہو گئے ہیں اس کا اندازہ آپ ایک تصویر سے لگائیے تصویر جو ہم آپ کو دکھائیں گے آگرہ کے زلہ دھکاری ہیں نام ہے بھانو چندر گوسوامی کہیں کسی کارکرم کے دوران ریلوے کے انڈر پاس سے گزر رہے تھے تب ہی پانی بھر گیا اور ڈی ایم کو اپنی گاڑی روک کر ٹریکٹر سے انڈر پاس کو کراس کرنا پڑا یہ دیکھئے تصویر جلے کے سب سے جو بڑے ادھیکاری ہیں ان کی بھی گاڑی فس گئی انڈر پاس رہ چکی پانی وہاں پر بہت زیادہ تھا وارٹر لیبل زیادہ تھا اور پھر اس ٹریکٹر سے وہاں سے انہیں باہر نکھالا گیا ہے سیدھے میں آپ کو آگرہ لیے چلتا ہوں میرے سیوگی پنکج گھپتا کے پاس پنکج آگرہ سے اور کیا آپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس ابھی کیا سوچنا مل رہی ہے بارش کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتا دو دن سے آگرہ میں پرچار چار کا کہہ جاری ہے اور پورا آگرہ جلا جل مگن ہے اس سمیں سڑکوں سے لے کر گھروں میں پانی بھر گیا ہے اور لوگ پا گھروں میں بے بس ہیں گھر میں قید ہونے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہیں دھانا پوتوالی کے انترگت ایک چھجیا گریہ آنے سے چال لوگ گھائل بھی ہوئے ان کو پاس کے ہسپیٹل میں برتی بھی کرا جائے وہ ہی بات کی جائے گرامیڑ کی تو گرامیڑ میں بھی کسانوں کو کافی نقصان ہے اس برسار سے ٹھیک ہے بہت بہت دنواد اس جانکاری کے لیے آپ کا آپ لوگ خبر پر نظر بنا کر رکھئے گا جیسے ہی کچھ اور اپ ڈیٹ ہوگا میں دوبارہ رکھ آپ کا کروں گا لیکن ابھی ایک اور اہم خبر درشکوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں دکھت خبر سیتا رام یہچوری کا ندھن ہو گیا ہے اور یہچوری کے پارتیب شریر کو ایمز کو ہی دان کر دیا گیا ہے یہچوری کے پریوار نے پارتیب شریر کو دان کر دیا ہے سکشہ اور ریسرچ کے لیے پارتیب شریر دان کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ بہتر سال کی عمر میں سیتا رام یہچوری کا ندھن ہو گیا کمیش پارٹی اوپ ہنڈیا مارکسٹ کے جنرل سیکری سیتا رام یہچوری اب نہیں رہے دلی ایمز میں ان کا علاج چل رہا تھا اور وہیں پر ان کا ندھن ہوا ہے لمبے سمیے سے بیمار تھے سیتا رام یہچوری اور آج ان کا ایمز میں ندھن ہو گیا اور ان کے پریوار نے دیکھئے کتنا بڑا فیصلہ لیا اور ایک اچھی پہل آپ کہہ سکتے ہیں یہچوری کے پارتیب شریر کو ایمز کو ہی دان کر دیا گیا یہچوری کے پریوار نے یہ فیصلہ لیا تاکہ سکشہ اور ریسرچ کے لیے پارتیب شریر کو دان کیا گیا ہے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اپنے سیوگی انکیت گھپتہ کے پاس انکیت اور کیا پتہ چل پا رہا ہے آپ کو اکلیش جیسی جانکاری ملی ہے کہ سی پی آئی ایم کے جو مہا سچی وحسیتہ رام یہ چوری وہ پچھلے جہے انیس اگس سے یعنی کی پچھلے کاریون چوبیس دنوں سے یہاں پر بڑھتی تھے اور ان کو لنگ انفیکشن ہوا تھا جو کہ ایکیوٹ ہوتا گیا اور پچھلے چوبیس اٹھالیت گھنٹے کی بات کی جائے تو ان کی طبیعت لگاتار بگڑتی جا رہی تھی اور آج دوپہ تین بچ کے پانچ منٹ پر جیسے کہ ہم کو جانکاری ملی ہے انہوں نے انتیم سانس لی ہے لیکن جس بات کبھی آپ نے ذکر کیا کہ سیتہ رام یہ چوری نے اپنی مرتیو سے پہلے ہی اپنے شریر کو دان کر دیا تھا ریسرچ پرپس کے لیے کہ جو بھوش میں جو ڈاکٹرس آئیں گے ان کے لیے ریسرچ کے لیے اپنے شریر کو دان کر دیا تھا تو اس بات کی جانکاری اب آدھے کریک طور پر بھی سامنے آ رہی ہے اور اب جیسی جانکاری ملنے ہی ہے کہ سیتہ رام یہ چوری کے پارٹیف شریر کو ان کے دل اس سے دھرپے اور اس کے بعد میں جو سی پی آئی ای ایم کا مکھیالہ ہے وہاں پر لے جائے جائے گا وہاں پر پارٹیف شریر کے انتیم درشن کرنے کے بعد میں ان کے پارٹیف شریر کو واپس ایمز لائے جائے گا جہاں پر جو ان کا مقصد تھا یعنی کہ سیتہ رام یہ چوری کا کہ اپنے پارٹیف شریر کو وہ دان کریں گے ریسرچ پرپس کے لیے وہ واپس شریر جو ایمز آ جائے گا اور یہاں پر ان کی اکشہ نصار ہی آگے کی یعنی کہ جو سیتہ رام یہ چوری نے کبھی سوچا تھا اسی حساب سے آگے ریسرچ پرپس کے لیے تکینکے تبزرہ میں سیٹہ رام یہ چوری کی گنتی سیٹی ایم کے ان نیتاؤں میں سے ہوتی رہی جو جن کے ہر دل میں مطر ہوا کرتے تھے جیسے ہرکیشن سنگھ سرجید کے مطر ہوا کرتے تھے ایک روس دا پارٹی لائن ہر دل میں اور یو پی اے کے زمانے میں ہم سبھی کو یادے کیسے وہ سرکار اور بامپنتھی سگرٹھر کے بیچ ایک بریج کی بھومی کا بھی عدا کرتے رہے اکھلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی کی نظیر ہے کہ آج جو انڈیا گڑ بندن دکھائی دے رہا ہے اس کے جب پیچھے جو سوتردھار تھے ان میں سے پرمک سوتردھار سیٹہ رام یہ چوری تھے ابھی ہماری یہاں پہ ہنان مولا ہے تیس سال سانسد رہے ہیں ورش نیتا ہے سی پی ایم کے ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ انڈیا گڑ بندن کے پیچھے سیٹہ رام یہ چوری کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اور ان کی پری کلپنا تھی اور انہوں نے لوگوں سے مل کر کے نیتاؤں سے مل کر کے پارٹیوں سے مل کر کے انڈیا گڑ بندن کی شروعات کی اور سب کی سہہ تعلی اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں رکھتے تھے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتے تھے وہ سب کے ساتھ مل جول کر کے اور ایک ٹیم کا حصہ بن کر کے کام کرنا پسند کرتے تھے اور سی پی ای ایم کے اندر بھی سی پی ایم کے اندر بھی وہ اس طریقے کی بھومکہ رکھتے تھے اور جو across the party line ان کی دوستیاں تھی اس کے چلتے بھی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بڑا کام انہوں نے کیا ہو اور اس کا credit لینے کی کوشش کی ہو ہمیشہ ان کا یہ دھی رہتا تھا کہ جو ایک وپکش ہے وہ مجبوط رہے اس کو جڑنے کے لیے وہ سودردھار کا کام ہمیشہ کرتے رہتے تھے وہ چاہے کانگریس کا ٹائم ہو یا اب بی جی پی کا سمائے ہو یا کوئی بھی سرکار ہو وہ ہمیشہ جو جنتہ کا پکش ہے اس کو کیسے political platform پر لائے جا سکے اور ایک بہت بڑھیا balance بھی بناتے رہے party کے اندر بھی روی کانتو جیسے وامپنتھی دلوں کی بات کی جائے تو ہمیشہ وہاں پر دو دھارائیں بہتی رہی ہیں کچھ سودھاروادی نیتا رہتے ہیں کچھ ہارڈ لائنرز بانے جاتے ہیں تو جیسے پرکاش کرات کو بنا جاتا رہا ہے کہ ہارڈ لائنر ہیں party کے نیتیوں کو لے کر سوچ کو لے کر بہت ہمیشہ بہت ہارڈ لائن رکھتے تھے لیکن سیتا رامیچری بہت لیبرال نیتا کے طور پر جانے جاتے رہے یہی کارن ہے کہ across the party line ان کی دوستیاں تھیں ہر آج جب ان کا ندھن ہو گیا ہے بی جے پی کی اور سے بھی تمام منتری اور نیتا ان کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں اور کانگریس میں راحل گاندی ہو یا جہرام رمیش ہو ہر ایک نے ترن تھی ان کو لے کر کے کافی گمبیرتہ کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے ان کے یوگدان کو یاد کیا ہے اور بتا دیں کہ party کے اندر بھی ان کی پکڑ شروع سے مجبوط رہی ہے لگاتار تیسری بار وہ پولیت بیورو کے ممبر بنے تھے تین سال کا ایک درم ہوتا ہے اور نو سال ان کے پورے ہو رہے تھے پولیت بیورو میں ممبر کے اور ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری کے تو نو سال سے وہ جنرل سیکرٹری تھے لگاتار تین بار جنرل سیکرٹری ہونا سی پیم میں بڑی بات مانی جاتی ہے کیونکہ ہر بار چناؤ ہوتا ہے اور اس چناؤ کی لمبی پرکریہ ہوتی ہے اس سے گزر کر کے جنرل سیکرٹری کوئی بنتا ہے تو party کے اندر بھی ان کی کافی مجبوط پکڑ تھی بلکل بلکل اور ABP نیوز بھی کومیڈ سیتا رام یہ چلی کو شردہ سمان ارپیت کرتا ہے روی کانت آپ کا اور انکیت آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ جڑنے کے لیے